سابق وزرعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور فرید مانکہ نے تحلقاخیز ان کا شعفات کیے ہیں ایک ٹی وی انٹیوی میں گفتگو کرتے ہوئے خاور مانکہ کے کہنا تھا کہ میری شادی 1999 میں ہوئی تھی ہمارا بڑا ہستا بستا گھر تھا خوشکوار زندگی گزار رہے تھے چیئرمین کو میری بی بی سے پیری مریدی کی آرڈ میں مطارف کروایا گیا پنکی کی بہن مریم نے پیری مریدی کی آرڈ میں عمران خان کو پنکی سے مطارف کروایا جب انہوں نے مرشد بنایا تو ان کا آنا جانا گھر میں لگا رہتا تھا ان کی گفتگو رات کے آخری پہر میں لمبی لمبی ہوا کرتی تھی انہوں نے بتایا کہ فراغوگی نے چیئرمین پی ٹی آئی کے کہنے پر ان کو فون دیا اس کے بعد انہوں نے فون بدل دیا چھپ کر باتیں شروع ہوئیں میں پنکی سے کہتا تھا فون کرتا ہوں تو آپ سے بات نہیں ہوتی میری پوسٹنگ کراچی میں تھی نوکر کو کہتا تھا کہ فون کیوں نہیں اٹھایا جا رہا میری جازت کے بغیر آ کر یہ گھنٹو بیٹھے رہتے تھے پنکی کو ڈانٹا کہ مجھے بتا تو دیا کرو کہ اسے آنا ہے اس بات پر پنکی مجھ سے ذرا نراز بھی ہوتی تھی چیئرمین پی ٹی آئی اور زلفی بخاری گھنٹو آ کر بیٹھے رہتے تھے ان کا کہنا تھا کہ میں کہتا تھا کہ جب میں موجود ہوں تو چیئرمین پی ٹی آئی گھار آئیں بنی گالا جا کر پنکی گھنٹو وہاں گزارتی پنکی میں اچھی خاصی تبدیلی آ گئی تھی بشا بی بی نے مجھ سے زید کی اپنے والدہ اور بھائی کے گھر میں رہنا چاہتی ہوں بشا بی بی اپنا سامان اٹھا کر چلی گئی بچوں نے بھی زید کی میری والدہ کہتی تھی وہ کیوں نہیں آ رہی والدہ اور ہمشیرہ نے کہا کہ ہم لے آتے ہیں میں نے کہا وہ آ جائیں گی میں نے ایک بار جا کر کہا گھر نہیں چلنا کہنے لگی ابھی نہیں خاوربانی کا یہ مزید بتائی کہ امران خان میری مرضی کے بغیر میرے گھر آتا تھا پنکی کی اس سے ملاقاتوں پر میں ناراض تھا ایک بار امران میرے گھر آیا تو میں نے نوکر کی مدد سے اس سے گھر سے نکلوا دیا امران خان کے اسلام آباد میں دھرنوں کے دوران بشا کی بہن مریم وٹو نے بشا کی ملاقات امران خان سے کرائی ہماری شادی اٹھائیس سال چلی ہماری بہت خوشگوار زندگی تھی لیکن امران نے پیری مرضی کے آر میں ہمارا ہستا بستا گھر اجاڑ دیا ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں امران خان اور بشا بی بی کی ملاقاتیں شروع ہو گئے میری والدہ کہتی تھی امران خان اچھا آدمی نہیں ہے اسے گھر نہ آنے دیا کرو رات کے وقت دونوں کی فان پر لمبی لمبی باتیں ہونے لگی فراغوگی نے امران خان کے کہنے پر انہیں خفیہ فان نمبر فراہم کیے ان کی موبائل فان پر چھپ کر باتیں ہونے لگی خاور مانکہ نے کہا کہ بنی گالا میں میرا اپنے گھر تھا بشا مجھے بتائے بغیر وہاں سے امران خان کے گھر چلی جاتی تھی ان کا مزید کہنا تھا کہ شاہد اسے چھے ماہ پہلے بشا بی بی مستہ علیدہ ہو کر اپنے گھر چلی گئی میں پاک پتن اس کے میکے گیا اور اپنے ساتھ چلنے کا کہا بشا بی بی نے جواب دیا میاں صاحب ابھی نہیں پھر ایک دن فرا گوگی نے مجھے موبائل پر بغام بھیجا کہ پنکی کو طلاق دے دیں انہوں نے کہا کہ میں بشا کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم طلاق چاہتی ہو تو اس نے سر چھکا دیا اور کوئی جواب نہیں دیا میں نے چودہ نومبر دوہزار سترہ کو طلاق نامہ فرا گوگی کے ہاتھ بشا بی بی کو بھیجوا دیا بعد میں فرا گوگی نے فون کر کے کہا کہ طلاق کی تاریخ بیل کر دیں زلفی اور فرا کے فون آئے کہ عمران نے وزیراعظم بننا ہے آپ خاموش رہے سابق شہر کا کہنا تھا کہ میں نے پنکی کو طلاق چادہ نومبر دوہزار سترہ کو دی اس کے ڈیرڑ ماہ بعد ہی اس نے عمران خان سے شادی کر لی اس شادی کا مجھے اور میرے بچوں کو علم نہیں تھا اس لئے جب نیجی ٹی وی نے شادی کی خبر بریک کی تو اس کی تردیب کی تھی